قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹوڑا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا نطلب ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کا شاہتی ہے اور گناہیں اس کے ساتھ ہے دھیر دھیرے منی ورو بھائیو ملے گا نصیب تمہارا جی واجنتے چل جانگے بھائیو نال جاغن ہارا گی لانی سلامت پہ صلوات ورد اندارو اللہم صلی اللہ محمد روارہ محمد پیر کہتے ہیں کہ دھیرے جو رکھو تمہارا جو نصیب ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا جو واجانے والے تھے یعنی شور واجانے والے تھے بھائیو آجانے والے تھے اوہ میں مر گیا میں بہت دکھشی ہوں مجھے یہ تکلیف ہے مجھے ایسا ہے فرماتے ہیں یہ واجانے والے چلے گئے اور ان کے ساتھ واجانے والے چلا گیا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے ہماری زندری کی اندر ستھ بھی ہیں دکھ بھی ہیں جب ہم سکھ اٹھاتے ہیں تو بڑے خوشی ہوتے ہیں خدا کا شکرانہ بھی بھول جاتے ہیں لوگوں میں وائس کے بڑانیاں کرتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جب ہمیں دکھ ملتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں واویلا کرتے ہیں اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں اور بڑا چلہا کے اپنے دکھ کو لوگوں کے سامنے بھولاتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ تم بھیرت رکھو تمہارے عامال کا نتیجہ تمہیں دیا جائے گا اچھے کیے ہیں اچھے عامال کا نتیجہ اور اگر برے کیے ہیں تو تمہیں برے عامال کا نتیجہ بھگت نہ کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں کچھ دیا جائے گا جب تک کہ تم اس کے لئے محنت نہ کرو گے اگر ہم کو اچھا بننا ہے تو اچھائی کی ہمیں محنت کرنی چاہیے اور محنت کرنے لالوں کے لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کا ساتھی ہوں خدا کہتا ہے کہ تم زندگی کے اندر سبر کرو سکھ دکھ خدا کے حکم سے آتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں لیکن دکھ خدا کے اذن سے آتے ہیں اذن کہتے ہیں حکم اپروول ابھی دکھوں میں ہمارا ہاتھ ہے اور اسی طرح خدا کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے دکھ آتا ہے تو یہ اشارہ ہے ججمنٹ کی طرح ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہماری نیکیاں بدیاں سامنے رکھ کے خدا دیوٹ کریڈٹ کا حساب کر کے اس کا ریزلٹ نکالتا ہے کہ ریزلٹ میں پلس ہے یا مائنس ہے وہ ہمارا نصیب ہے ہم نے دکھ نیکیاں کی ایک بدی کی لیکن یہ ایک بدی سو نیکیوں کو کھا جاوے اتنی بڑی ہے تو دس بدیاں دس نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی صرف ایک بدی ہی بدی رہ جائے گی اب انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنے نیک کام کیے تو کیوں مجھے بدلہ نہیں ملا بھئی تم نے دس دولر بینک میں رکھے اور سو نکال لیے تو نوے تو اس کی انگر نوٹ چلا گیا اورڑ رہ ہو گیا اور آپ میں نیجر کا بولا بھی میں نے تو دس دولر دالے پھر لیکن سامنے تم نے مجھے زیادہ نکالے ہیں بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ سو بدیوں کو کھا جائیں بعض ایسی بدیاں ہیں کہ سو نیکی کو کھا جائیں اب ان کا وزن کون کرے کوئی ایک نیکی بہت وزندار ہوتی ہے کہ ہزاروں گناہ وغیرہ دھوے جاتے ہیں اور بعض ایسا بھی گناہ ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ جائے سے بھو بھو نہیں کمائی ایک افتار نہیں دو نہیں کتنی ہی زندگیاں جو تم پتار کر چکے ہو تمہاری پچھلی تمام زندگیوں کی سب عبادتیں نیکیاں برباد ہو گئیں ایک گناہ کرنے سے کہ کہتے ہیں ایک تل جھوٹ جے بھول سو تو جائے سے بھو بھو نہیں کمائی ایک تل جتنا جھوٹ بولو گے تو بھو بھو کی کمائی چلی جائے گی ہم کو تو ڈر لگتا ہے ہم تو ڈگلے پگلے جھوٹ بولتے ہیں دن میں پچاس دھول تو ہر کوئی بولتا ہے ابھی تیلی سونا گیا کہتے ہیں کہ گھر پہ نہیں گھر پہ بیدا ہے اور وہ کہتے ہیں گھر پہ نہیں جھوٹ بولا نا تو کیا یہ جھوٹ بولنے سے بھو بھو کی کمائی برباد نہیں آرہا یہ جھوٹ بھو نہیں ہے یہ بھی چھیک نہیں مگر یہ جھوٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بھو بھو کی کمائی مٹا ڈالے کسی کوئی پوائنٹ میں دیکھ جانبوچ کے بیٹھے رہے اور پھر جب اس کے پاس پہنچے آرہے سوری میں تو بھول گیا حالان کہ بھولا نہیں جھوٹ بولا ایسے تو ہم دیکھلے پھلے جھوٹ بولتے ہیں تو کیا یہ جھوٹ بولنے سے ایک جھوٹ پھر کہتے ہیں اور وہ بھی تل جتنا انگلیش میں تل یہ سیسم کے سیخ دے نا اس کو تل کہتے ہیں ایک تل جتنا جھوٹ تو مہاری بھو بھو کی کمائی برباد ہو جائے گی کونسا جھوٹ اور وہ جھوٹ ہے امام کی بیعت کر کے خدا کے اوپر ایمان لا کے محمد کی بیعت کر کے امام کی بیعت کر کے اور توڑ دینا اس کو جھوٹا سمجھنا یہ وہ جھوٹ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا حضر امام یا نبی یا اللہ یہ تینوں ایک ہی ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا محمد کے ارے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کیے نا انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے ہے نا اور ہم روز تین وقت پڑھتے ہیں تو محمد کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا رہا ہے تو علی کے ہاتھ کو بھی محمد نے کہا یہ میرا ہاتھ میں اور علی ایک ہے میں علی میں سے ہوں علی میرے میں سے اور خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی تابداری کرو محمد کی کرو اور اس حکم دینے والے علی امر کی جو تمہارے اندر حاضر بیعتا ہے یہ تینوں ایک ہی ہیں خدا تو دیکھتا نہیں ہے سنتا ہے لیکن ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے ہماری طاقت میں ہی تو خدا کی تابداری کہاں کریں کیسے کریں محمد کو بھیجائیں اے مسلمانوں محمد جو کچھ بھی بولتا ہے وہ ہمارے حکم کے بغیر نہیں بولتا اس کا منبند رہتا ہے مگر جب وہ بولتا ہے تو ہم بولتے ہیں اور محمد کی تابداری کروگے تو وہی اللہ کی تابداری ہے اے مسلمانوں موسیقی